دا واچر نیٹفرکس کی ایک لیمیٹڈ سریز آئی ہے جو کہ آپ کو ہندی لینگویج میں بھی دیکھنے کے لیے ملنے والی ہے اب دیکھو یہ سریز جو ہونے والی ہے اس میں ساتھ اپیسوڈ آپ کو دیکھنے کے لیے ملنے والے ہیں لیکن بات کریں گے سریز کے بارے میں کہ یہ سریز دیکھنے لائک ہے یا نہیں دیکھو اگر آپ کو ہورور، میسٹی، ٹھلر، ڈراما، زون نا کی ویب سریز دیکھنا پسند ہیں تو یہ سریز آپ کے لیے ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں کچھ باتیں جاننی ہوں گی تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ سریز آپ کے کرائیٹیریا کی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے اگر ہم سریز کے بارے میں دیکھو جیسے اس کا نام ہے The Watcher تو دراصل یہ ایک ہی لیمیٹڈ سریز ہونے والی ہے اور دوسرا یہ جو ہے ایک ریال سٹوری سے انسپائرڈ ہے بات کریں اس کی ریال سٹوری کی تو یہ نیو یورک میں جو ایک میکزین تھی دا کٹ نام سے جیسے در ریویز وائیڈ مین نے جو لکھا تھا ایک ریال لائف سٹوری پہ تو اس سے ہی انسپائرڈ ہو کے یہ سریز کو بنایا گیا ہے بات کریں اس کی بیسک سٹوری کے بارے میں تو اس میں ایک میریٹ کپل کی کہانی دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے ڈریم ہاؤس میں جو ایک طرح سے موگ کرتے ہیں لیکن وہاں انہیں ملتا ہے ایک لیٹر اور جو کہ ایک سٹورکر ہوتا ہے جو انہیں ایک طرح سے سٹورک کر رہا ہوتا ہے اور جو اس پر سائن لکھتا ہے اپنا نام جو بتاتا ہے دعوچر وہ کرتا ہے انہیں ایک طرح سے سٹورک کرتا ہے پریشان اور وہ جو سٹورکر ہے وہ انہیں کس طریقے سے پریشان کرتا ہے اور ان کے لائف کو کس طریقے سے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو اپسائیڈ ڈاؤن کر دیتا ہے یہی سب جاننے کے لئے آپ کو جو ہے مووی کو چیک آؤٹ کرنا پڑے گا میرا ملاب سریز کو چاکا کرنا پڑے گا یہ میں مووی کیوں بولنا ہوں اب دیکھو اگر میں اسے ون بڑ میں جو ہے آپ کو جہاں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں کہ کیا یہ جو اب سریز دیکھنے لائک ہے یا نہیں تو صرف ہم آپ سے اتنا کہوں گا کہ اگر آپ نے کافی ساری اس سے پہلے بھی جو ہے ہورر ٹریفائنگ ملاب میسٹری تھلر ڈراما دیکھ رکھیں جس میں کوئی سٹاکر ہوتا ہے کوئی ایک طرح سے ایک سا بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور ایک طرح سے سیل کلر ٹائپ کی جو آپ نے اگر مووی ویب سریز دیکھ رکھی ہیں تو صرف ہم آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اسے ایک بار موکہ دے سکتے ہو بچھڑتے کیونکہ آپ کو یہی جو ہے ریال انسیڈینٹ سے ایسپائر تو شاید یہ آپ کو کنیکٹ کر جائے لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں فورس فولی کہ آپ جا کے اسے دیکھو ہی دیکھو کہ آپ کو کچھ نیا کونسیپٹ دیکھنے کے لئے ملے گا جو بھی ریال انسیڈینٹ ہوں گے ان سے ہی آپ کو جو ہے تھوڑا بہت دیکھنے کے لئے ملے گا کوئی اس طریقے کے بروٹیلیٹی دیکھنے کے لئے نہیں ملنے والی ہے کیونکہ یہ ریال بیس انسیڈینٹ سے ایسپائر ہے اور وہی چیز یہاں پہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اب دیکھو کریکٹر ڈیبلیمنٹ کی بات کی جائے تو وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے کافی اچھا جو ہے آپ کو ان کے بارے میں انٹروڈکشن دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو کہ مجھے پرسنلی کافی پسند آیا بات کریں تو وہ بھی سات اپیسوڈ کے حساب سے کافی زلدی ختم بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ بہر فیل نہیں کراتا ہے تو آپ کو ایک اچھا کاسا انڈیٹینمنٹ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے بس آپ کے اوپر آپ جو ہے اسے کس طریقے سے لوگ ہیں بس میں یہ کہنا مالا ہوں کہ تو کوئی سریز مجھے پسند آئی ہے اس کے کونسیپٹ اور دوسرا اس کے ایگزیکیوشن کی وجہ سے کام اس میں مجھے سب کا بڑھیا دیکھنے کے لئے ملا لیکن جو آپ اس سے بروٹیلیٹی کی امید کرو گے وہ آپ کو تھوڑا لو دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے اور وہی چیز یہاں پہ بس بس تھوڑی سے ڈاؤن لگی اور یہ اس کا آپ کے لئے ایک تھوڑا سا ویک پوئنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے آج سے پہلے ملے اس سے پہلے بہت ساری ایسی ویبسٹیج دیکھ رہوں گے جس میں آپ کو روٹیلیٹی کی جو ہے پوری سیما پار کر کے بکھائیوں گے تو بس یہاں پہ میں اس چیز کو ہی ایک کنسیڈر کروں گا باقی بات کریں ریکمینڈیشن کی تو میری طرف سے تو ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ اسے ٹائم دے سکتے ہو اور امیت کرتا ہوں آپ کے ریویو سمجھ میں آگے ہوگا اسے ریٹنگ کی بات کی جائے تو میسے 5 میسے جو ہے 3 کی ریٹنگ دوں گا اچھی خاصی ریٹنگ ہے یہ اور ایک ایوریز ریٹنگ ہے تو آپ اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور بھائی چانس ریویو پسند آ گیا ہو ویڈیو پہ لائک کر دینا چانس سبسکرائب کر کے بیل اکنو باکہ اول پہ بھی کلک کر دینا تاکہ بابوس ہونا زادہ اٹھونا کے میسے جو پہ لے تو بھائی کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آ جائے باقی کردی ویڈیو کو اور آپ رکھنا اپنا خیال بائی بائی ٹیک کیر